اسلام علیکم ناظرین آج آپ لوگ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ ٹوپک لے کر آیا ہوں وہ ٹوپک بڑا ہی انٹرسٹنگ اور بڑا ہی دلچسپ ہے کیونکہ آج کل فائر کے حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں خاص کر ہماری غریلو خواتین جو ببرچی کھانے میں کھانا پکانے کے کام کرتی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے آگ کا شکار ہو جاتی ہیں حادثہ ہو جاتا ہے آگ ان کے فرائی پین کے اندر لگ جاتی ہے یا کچن میں کوئی پروپر لیکیج نہیں چیک کی جاتی تو آگ لگ جاتی ہے آج کل گیس کی شورٹیج زیادہ اوبدرف کی جائے گی سردیوں میں کیونکہ وہ لپی جی سیلنڈر کی طرف لوگ جائیں گے کھانا پکانے کے لیے تو ایسے حادثات بہت زیادہ ریپورٹ ہوں گے تو ان حادثات سے بچنے کے لیے ہم نے بیسی کے لیے بنیادی تعلیم لینے ہیں بنیادی ٹریننگز لینے ہیں تاکہ وہ ہم اپنی قیمتی جانوں کو بھی بچا سکیں اور اس کے علاوہ ہمارا جو کچن کیریہ ہے وہ کتنا محفوظ ہے تھوڑا سا سروے بھی کر لیں گے آگے جا کر آپ ایک انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو میں ایک خاتون جو ہے خانہ پکا رہی ہوتی ہے اچانک سے فرائی پینڈ میں آگ لگ جاتی ہے اور بدکسنتی سے وہاں پر اس کا شوہر بھی ہوتا ہے اور شوہر کچن سے اپنی بچی کو لے کر باہر نکل جاتا ہے مگر اس کی وائف وہیں رہ جاتی ہے کیونکہ وہ ہزبینڈ اس کو بتا ہی نہیں پاتا کہ آپ نے ان کیس آف فائر کیسے بجانی ہے آگ فرائی پینڈ کی یا کیا طرقہ کار ہے کہاں سے اس کا بال بند ہوگا یا کیا ایسی میئرز لیے جائیں جس سے بڑا حادثہ نہ ہو اچھا وہ جی خانہ جو ہے اس شوہر کی پیچھے چھپتر اتار کے اس کے پیچھے جاتی ہے لیکن وہ بھاگ جاتا ہے دوسری ویڈیو میں بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز یہ فیکٹر نظر آیا ہے کہ آگ لگ جاتی ہے وہاں پر اس کا ہزبینڈ موجود ہوتا ہے اور وہ اس سے پروپر ٹریننگ دیتا ہے بتاتا ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں آپ کا رسپونس کیا ہوگا وہ خاتون جو ہے فرائی پین میں جب آگ لگ جاتی ہے تو پانی کا گلاس نل کھول کر بھرتی ہے اور وہ پانی ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اس فرائی پین پہ جہاں پہ کیونکہ موجود ہے اور آگ لگ چکی ہے مگر ہزبینڈ اس کو منع کرتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں اور اس کو بیسٹ ٹیکنیک بتاتا ہے کہ وہ جو کپڑا موجود ہوتا ہے کچن میں اس کو گیلا کر کے تر کر کے اس کو نچوڑ کر پھر وہ فرائی پین کے اوپر ڈال دیتا ہے آٹومیٹکلی آگ بجھ جاتی ہے یعنی کہ آکسیجن آپ کا کٹ آف ہو گیا ٹرائینگل آف فائر کمپلیٹ نہیں ہوا دھوان نکلنے لگتا ہے تو اس کے بعد وہ کپڑا ہٹا لیے جاتا ہے تو یقیناً آگ بجھ چکی ہوتی ہے یہی عمل ہم لوگوں نے اپنی ڈومیسٹک فائر میں جو ہماری گھرلو خواتین ہے کچنز کے اندر کام کرتی ہے ان کو بھی بتانا ہے ان کو بھی آگاہی دینی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے حادثات پر کیسے کابو پائیں گے اگر اپنے احسان خطا نہ کریں گھبرائیں نہ مناسب دیکھ بال کر کے لیکیج روک کر تب آپ طریقے سے پرسکون انداز سے کام کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ ویڈیو دیکھئے اور ویڈیو کے بعد کوئی اگر آپ کا فیڈبیک ہو یا مزید آپ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو لیکنے جاتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تینکیو فرائی پین کے اندر اچانک آگ بڑک اٹھی آگ لگنے کی صورت میں ہزبین بچمی بچی کو لے کر باہر بھاگ گیا اور فرائی پین میں جیسا ہی ڈککن اوپر رکھا تو وہ آگ بچ چکی تھی مگر ہزبین کو پتہ نہیں چلا اور اس نے چھتر اتارا اور اس کے پیشے جانے لگی کہ یہ دیکھو دوسری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرائی پین میں آگ لگی ہوئی ہے فوراں سے خاتون نل سے پانی ڈالتے گلاس میں مگر اس کو ہزبین منع کر دیتا ہے کہ آپ نے کپڑا لگانا ہے گلہ کر کے نچوڑ کر تاکہ پروپر کور کیا جا سکے آکسزین کٹ اف ہو جائے گی تو آگ یقین اندھ بچ جائے گی آپ نے یہ پریکٹس نہیں کرنی آگ پر پانی کا چھرکاؤ کریں گے تو آگ مزید بڑھکے گی کیونکہ پانی اس کو مزید تقویت دیتا ہے